اگر کپڑا دھونے کے بعد بھی خون کے دھبے رہ گئے ہوں تو اس کپڑے میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے زوجہ منصور کرک سے خون کو آپ نے اچھی طرح رگڑ کے دھو لیا رگڑ دی اچھی طرح سے پانی بہا دیا اس میں سے تین دفعہ نچوڑ بھی دیا پھر بھی دھبا رہ جائے تو وہ معاف ہے تو اس میں کوئی گناہ انشاءاللہ نہیں ہے اس میں نماز ہو جائے گی سابن سے دھونا ضروری نہیں ہے اگر کوئی سابن سے دھو لے تو اچھی بات ہے لیکن ضروری نہیں اگر ہم نے بیٹھ کر نماز کی نیت باندھ لی اور ایک رکت پڑھ لی تو کیا دوسری رکت کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں خرشید احمد فرض نماز تو ساری رکتیں کھڑے ہو کر ہی پڑھنا پڑھیں گی جب تک کہ شدید مجبوری نہ ہو لیکن نفل نماز میں یہ جائز ہے کہ آپ دونوں رکتیں بیٹھ کے پڑھ لیں یا پہلی بیٹھ کے پڑھیں دوسری کھڑے ہو کر پڑھ لیں یا پہلی کھڑے ہو کر پڑھ لیں دوسری بیٹھ کر پڑھیں اس سے ثواب میں کمی ہوگی لیکن نماز ادا ہو جائے گی اگر وضو بھول گیا اور جمعہ کی نماز جمعہ سے پڑھ لی تو کیا جمعہ ہوگا یا نہیں ہوگا عبدالوحید کہاں سے ہوگیا جمعہ میرے بھائی بغیر وضو کے بھی کیا جمعہ ہو سکتا ہے کیا تو جمعہ نہیں ہوگا اور پھر آپ کو زہر کی نماز پڑھنی پڑھنی پڑھے گی اگر جماعت نکل گئی لٹانی جو پڑھے گی زہر کی نماز تی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے اگر کپڑے پر تصویر بنی ہو تو کیا نماز درست ہوگی پرویز علی نواب شاہ سے اگر شرٹ یا کپڑے پر جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہے اور چہرہ اس کا واضح ہے تو نماز مکروح تحریمی ہے دوبارہ پڑھنی پڑھے گی آپ کو اور اگر بہت چھوٹی تصویر ہے چہرے کی تصویر کی بات کر رہا ہوں کہ کھڑے ہو کر اگر زمین پہ رکھیں اور کھڑے ہو کر دیکھیں تو ناک نقش نظر ہی نہیں آتے واضح تو پھر ایسی تصویر اگر کپڑے پر بنی ہوئی ہے تو نماز ہو جائے گی رہا مسئلہ ٹی شٹ پہن کے نماز پڑھنا تو جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ پروپر ڈریس میں نماز پڑھا کریں آپ کیا فجر کے بعد سونا جائز ہے عویس زفر جائز ہے کوئی وقت ایسا نہیں ہے جو سونے کے لیے مکروح وقت ہو تمام وقتوں میں جب آپ کو تھکاوٹ ہو آپ سو سکتے ہیں حدیث صحیح بات ثابت ہے البتہ فجر کے بعد سونا ناپسندیدہ ضرور ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوری کا لئمتی فی البکور صبح کے وقتوں میں اللہ نے میری امت کے لئے برکت رکھی ہے تو جو بھی کام کا آج کے ٹائم ہے وہ جتنا ارلی اندہ مارننگ کریں گے اس میں برکت زیادہ ہوگی لہذا اس وقت سو جانا یہ بے برکتی کا ذریعہ بنتی ہے یہ چیز یہی وجہ ہے نا کہ آپ کو شریعت فجر میں اٹھا رہی ہے اس لئے تو اٹھا رہی ہے کہ تاکہ آپ جلدی اٹھیں اس لئے تھوڑی اٹھا رہی ہے کہ آپ نماز پڑھ کے دوبارہ سو جائیں اور بہت سارے اسلاف سے فجر کے بعد سونے کا ناپسندیدہ ہونا منقول ہے اس لئے جب تک شدید ضرورت نہ ہو تو معمول اسی کا بنانا چاہیے کہ آپ فجر کے بعد نہ سویں لیکن یہ ناپسندیدہ ہے حرام نہیں ہے بہرحال موسیقی موسیقی